اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البین جو کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اور آق پڑھتے ہیں فِهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ جس طحقم آیتیں لکھی ہوئی ہیں اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکاة دیں اور یہی سچا دین ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اُولَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ جو کافر ہیں یعنی اہلِ کتاب اور مشرق وہ دوزق کی آگ میں پڑھیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے بتر ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اور لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہا اِنَّرُ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ان صلاح ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں عبدالآباد ان میں رہیں گے خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ صلاح اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے